اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو ٹی سی بی بجز کے بارے میں ہے یعنی کہ ان کی پہچان کیا ہوتی ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور سب سے بڑھ کر کیا ہم سمپل بجز سے ٹی سی بی کے بچے نکلوانے کا طریقہ تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو میں ٹی سی بی بجز کی پہچان اور ان کے بارے میں انفرمیشن دے دیتا ہوں تاں کہ جب آپ کے پاس یہ نکلیں یا آپ ان کو سیل یا پرچیس کرنے جائیں تو آپ کو فائدہ ہو تو بھئی ٹی سی بی کا مطلب ہے ٹیکساس کلیر بوڈی ٹیکساس ایک علاقے کا نام ہے جو کہ امریکہ میں واقع ہے اور کلیر بوڈی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پورے جسم کا ایک ہی کلر ہوتا ہے اس کے علاوے جو ان کے فلائنگ فیدر ہوتے ہیں ان کے اوپر کالے رنگ کی چھاپ ہوتی ہے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اور جن کے پروں کا اینڈ ہوتا ہے وہ بالکل لائٹ گری کلر میں ہوتا ہے اور ان کی جو چیز کا کلر ہوتا ہے وہ والیڈ کلر میں ہوتا ہے اور جن کی ٹیل ہوتی ہے وہ سٹارٹ میں لائٹ بلو ہوتی ہے اور ان پر ڈارک بلو ہو جاتی ہے تو یہ نشانیاں جس بجی سپیرٹس میں ہوں ان کو ہم ٹی سی بھی کہتے ہیں تو یہ کافی خوبصورت پرندہ ہے اور اس کی پرائز تقریباً پانچ ہزار سے لے کے پچھپن سو کے درمیان ہے یعنی کہ آپ تقریباً پانچ چھے سو والے بجری سے ایک کافی اچھی میوٹیشن نکالیں گے تو آج کی ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کس طرح سے آپ نے کروس بریڈنگ کرنی ہے تاں کہ آپ کے پاس سمپل بجیز کو یوز کرتے ہوئے ٹی سی بی کے بچے نکلائیں تو ٹی سی بی بجیز کو پروڈیوز کرنے کے لیے جو ہماری سب سے پہلی پیرنگ ہے اس میں ہمارے پاس نورمل بجری کا میل ہوگا اور ہم اس کے ساتھ ٹی سی بی کی فیمل لگائیں گے تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس جو بچے نکلیں گے ان میں جو میل ہوں گے وہ ٹی سی بی کی سپلٹ ہوں گے اور جو فیملز ہوں گی وہ نورمل بجری کی ہوں گی یعنی کہ اگر چار بچے نکلتے ہیں تو دو ٹی سی بی کی سپلٹ ہوں گے اچھی کوالٹی کے ٹی سی بی نکلوا سکتے ہیں اور یہاں پر سپلٹ کا مطلب یہ ہے کہ بظایر تو وہ بجری ہوں گے لیکن وہ ٹی سی بی کے بچے نکالیں گے تو یہ جو ٹی سی بی کے سپلٹ میں سے آگے ٹی سی بی نکلتے ہیں ان کی بلالن کافی سٹرونگ ہوتی ہے اور خاص طور پر ان کی ماسکنگ اور کلرنگ عام ٹی سی بی سے اچھی نکلتی ہے تو جتنی ٹی سی بی کی کلرنگ اور ماسکنگ اچھی ہوتی ہے اس کی پرائز اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے بعد دوسری کنڈیشن میں ہم اسی پیرنگ کو الٹا کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ٹی سی بی کا میل ہو اور کومن بجی سپلٹ کی فی میل ہو تو ہمارے پاس کس قسم کے بچے نکلیں گے تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس جتنی بھی فی میل نکلیں گی ان میں سے آدھی ٹی سی بی کی ہوں گی اور آدھی نورن بجری کی ہوں گی اور جو میل نکلیں گے وہ آدھی ٹی سی بی کے سپلٹ ہوں گے اور آدھے کومن بجیز کے میل ہوں گے یعنی اگر چار بچے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک فی میل ٹی سی بی کی ہوگی اور ایک میل ٹی سی بی کا سپلٹ ہوگا اور جو باقی کے دو بچے نکلیں گے وہ بجیز پیرٹس کے ہوں گے تو یہ ایک کافی اچھی پیرنگ آپ جس سے ٹی سی بی کے بچے بھی نکلوا سکتے ہیں اور ٹی سی بی کے سپلٹ بھی پیدا کر سکتے ہیں اور آگے چل کے میں آپ کو ایک ایسی سیکریٹ پیرنگ بتاؤں گا جس سے آپ کے پاس 90% TCB کے بچے نکلیں گے اور وہ پیرنگ لٹرلی کافی سستی ہوگی اور یہ جو آپ کو میں پیرنگ بتا رہا ہوں ان سے نکلنے والے بچوں کے بارے میں بتا رہا ہوں تو دنیا میں جو بھی اس پیرنگ کو اپنے پاس لگائے گا سب کے پاس سیم ریزلٹ آئے گا ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس اور طرح کے بچے نکلیں آپ کے پاس اور طرح کے بچے نکلیں تو میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں کافی ریزلٹ سے بناتا ہوں تو جو بھی سپیرنگ کو لگائے گا وہی ریزلٹ آئے گا جو انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اسی لئے آپ میری ویڈیوز کو لائک اور چلنگ کو سبسکرائب لازمی کیا کریں فاہاں کہ مجھے صرف صرف موٹیویشن ملے اور میں بیس سے بیسٹ کانٹنٹ آپ کے لئے لاؤں تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں تیسری کنڈیشن کی جس میں مارے پاس ٹی سی بی کا سپلٹ میل ہوگا اور ہم اس کے ساتھ ٹی سی بی کی فیمل لگائیں گے یعنی جو آپ کے پاس پہلے ٹی سی بی کی سپلٹ نکلیں گے ان کو اگر ہم ٹی سی بی کی فیمل کے ساتھ لگا لیں تو ہمارے پاس جو میل آئیں گے ان میں سے آدھے ٹی سی بی کی ہوں گے اور آدھے اگین ٹی سی بی کی سپلٹ آئیں گے اور جو فیملز آئیں گی وہ آدھے ٹی سی بی کی ہوں گی اور آدھی نورن بجری کی ہوں گی یعنی اس کنڈیشن میں اگر ہمارے پاس چار بچے نکلیں تو ایک میل اور ایک فیمل پیور ٹی سی بی کی ہوگی اور ایک میل ٹی سی بی کا سپلٹ ہوگا اور ایک فیمل کومن بجز کی ہوگی یعنی کہ تین بچے ہمیں ٹی سی بی ٹائپ کے مل جائیں گے اور صرف ایک بچہ کومن بجز کا نکلے گا تو ابھی ہم نے ٹی سی بی کے سپلٹ کے ساتھ ٹی سی بی کی فیمل لگائی تھی لیکن ابھی ٹی سی بی کے سپلٹ کے ساتھ ہم کومن بجز کی فیمل لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس قسم کا ریزلٹ آتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس جو میل بچے نکلیں گے ان میں سے آدھے ٹی سی بی کے سپلٹ ہوں گے اور آدھے کومن بجز کے میل بچے نکلیں گے اور جو مادیاں یعنی کہ فیمل نکلیں گی ان میں سے آدھے پیور ٹی سی بی کی ہوں گی اور آدھے کومن بجز کی ہوں گی یعنی اگر چار بچے نکلتے ہیں تو ایک جو میل ہوگا وہ ٹی سی بی کا سپلٹ ہوگا اور ایک فیمیل پیور ٹی سی بی کی ہوگی اور باقی جو دو بچے نکلیں گے وہ کومن بجز کے ہوں گے یعنی کہ دو ٹی سی بی کے بچے نکلیں گے جن میں سے ایک سپلٹ ہوگا اور باقی دو بچے آپ کے پاس کومن کے آئیں گے تو یہ کافی سستی پیرنگ ہے کیونکہ اس میں نارمل بجز کی فیمیل ہوگی اور اس کے ساتھ ایک ٹی سی بی کا سپلٹ میل ہوگا تو یہ آپ کافی سستے میں اپنے پاس پیرنگ لگا سکتے ہیں تو آپ کے پاس پیور ٹی سی بی کے بچے بھی آئیں گے اور ٹی سی بی کے سپلٹ بھی نکلیں گے تو اس طرح سے آپ سستے میں ٹی سی بی کے بچے نکلوا سکتے ہیں تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہمارے آخری طریقے کے بارے میں جو کہ میرے حساب سے سب سے بیسٹ ہے یعنی کہ پوری ویڈیو ایک طرف اور یہ لاس طریقہ ایک طرف اور نیکس ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے تو ابھی بات کر لیتے ہیں اپنے آخری طریقے کی تو اس میں آپ نے ٹی سی بی کا میل لگانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ریڈ ایس کی فیمل لگانی ہے یعنی نورول بچی ہم نہیں لگائیں گے ہم ریڈ ایس کی فیمل لگائیں گے تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس 80-90% ٹی سی بی کے بچے نکلیں گے یعنی اگر آپ کے پاس چار بچے نکلتے ہیں تو تقریباً تین بچے ٹی سی بی کی ہوں گے اور ایک بچہ ریڈ ایس کا ہوگا تو یہ پیرنگ اپنے پاس آپ لازمی لگائیں اور ان کا ریزلٹ آپ نے میری نیکس ویڈیوز میں لازمی شیئر کرنا ہے تو یہاں تک بات ہوگا ٹی سی بی بچیز کی کروس بریڈنگ کے بارے میں لیکن میں رینبو بچیز فیلو بچیز اور جو ہوکو روم بچیز ہوتے ہیں ان کی کروس بریڈنگ پر ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو سکرین پر تینوں ویڈیوز شو ہو رہی ہیں آپ ایک نیک ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور خاص طور پر یہ جو نیچے والی ویڈیو ہے یہ ریڈ ایس کے بارے میں ہے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دعا میں لازمی عاد رکھیے گا اللہ حافظ فیمال اللہ